بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اران بخاری مقاطب ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ویوز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک فائف مرلا برینڈ نیو گھر کا وزٹ کروائیں گے جو کہ سیل کے لیے اویلیبل ہے یہ گھر دبل سٹوری گھر ہے دبل یونٹ گھر ہے اور یہ گھر کیش پہ اویلیبل ہے انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے ویوز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھے گا اس گھر کی ڈیمانڈ اور باقی تمام تر ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ سے ویڈیو کے دوران شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پہ بھی زور پریس کریے گا تاکہ پروپٹی سی لیٹیڈ ہماری تمام جو نیو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں تو ویوز فیزے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کا فرنٹ ایلیویشن دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے جس کے بعد آپ اس کا مینڈ ڈور دیکھ سکتے ہیں جو کہ اپنیبل ڈور ہے اور اس کے بعد اگر ہم کار ایم کی بات کریں تو یہاں پہ تف ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے سٹریٹ ویو بھی اپ کر سکتے ہیں فردر ہم موو کرتے ہیں گھر کے اندر جی تو ویوز آپ یہ اس کا کار پوش دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ایک بڑی گاڑی جو ہے وہ ایزیلی کھڑی ہو سکتے ہیں اور اگر آپ دو چھوٹی گاڑی بھی پار کرنا چینس میں تو وہ بھی ایزیلی پارک ہو سکتے ہیں کافی بڑے سائز کا جو ہے وہ کار پوش دیا گیا اس گھر میں آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن بھی دیکھ سکتے ہیں اور وارٹر ٹنگ جو ہے وہ اس کا انڈر گراؤنڈ ہے اور پانی کی جو موٹر ہے وہ بھی اس میں فکسڈ ہے اگر ہم یہاں پہ فلورنگ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماربل کا استعمال کیا گیا ہے بلیک لرگی سکوٹنگ کے ساتھ تو فردر ہم موو کرتے ہیں یہ گھر کی مین انٹرز ہے اور یہ اس کے ڈائنگ روم کی ایک سکس ہے اور یہ فرس لور پہ جانے کے لیے سٹیج دی گئی ہے ویوز سب سے پہلے آپ اس کے ڈور ڈیزائن دے سکتے ہیں یہ اس کے ڈائنگ روم کا ڈور ہے اور یہ اس گھر کے مین انٹرز کا ڈور ہے ہم آپ کو پہلے دکھاتے ہیں اس کا ڈائنگ روم تو ویوز ہم ڈائنگ روم میں آ چکے ہیں آپ سب سے پہلے ڈائنگ روم کا سیلنگ ڈیزائن دے سکتے ہیں یہاں پہ ڈائنگ روم کے ساتھ بھی باشنو دیا گیا ہے جو کہ آپ ڈائنگ روم اور لیوینگ گریہ کے ساتھ ڈیز کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وینٹیلیشن کے لیے وینڈو بھی دی گیا ہے اور ڈائنگ روم میں بھی وینٹیلیشن کے لیے وینڈو بھی دی گیا ہے سیفٹی گریل کے ساتھ اور اگر ہم یہاں پہ فلورنگ کی بات کریں تو یہاں پہ خوبصورت ٹائل ورک کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کلر کی سکوٹنگ کے ساتھ اور یہاں پہ اگر آپ پارٹیشن کر کے اس کو سپریٹ سے یوز کرنا چاہیں تو آپ اس کو سپریٹ بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس گھر کی مین انٹر سے گھر کے اندر تو یہ اس گھر کی مین انٹر سے آپ اس کی میڈیا وال دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں اور فلورنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ ٹائل ورک کیا گیا اور آپ کو ہم اس اینگل سے بھی دکھا دیتے ہیں اس کا ڈائنگ روم اور لیونگ اریہ تو ویوز اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں مین انٹر سے بلکل ساتھ لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ کیشن دیا گیا جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں منٹیلیشن کے لیے وینڈو بھی دے گیا اور اگزاز فین جو ہے وہ بھی اس میں فکسٹ ہے تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا بیڈروم تو یہ گراؤن فلور کا بیڈروم نمبر ون ہے آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم وارڈروپ کی بات کریں تو یہاں پہ تھری ڈور کے ساتھ وارڈروپ بھی ایویلیبل ہے جو کہ یہ وارڈ کے اندر فکسٹ ہے اور لاؤنج اور بیٹروم کے جو ٹائل فلوئنگ ہے وہ بلکل سیم پیٹرن کی یوز کی ہے اور اس کے بعد آپ اس کا باٹروم بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ اس کا لانڈری ایریہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو فردر ہم موو کرتے ہیں اس گھر کے بیڈروم نمبر 2 کی جانے ہیں گراؤن فلور کا بیڈروم نمبر 2 تو ویوز جی آپ اس کا بیڈروم نمبر 2 دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ اس کا بات روم بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بیڈروم میں جو ہے وہ وارڈروم نہیں دی گئی اگر آپ خود سے بنانا چاہیں تو آپ یہاں پہ وارڈروم بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بات روم کے جو چھت کو تھوڑا ڈاؤن کر کے تو اوپر بھی کوئی سپیس دی دی گئی ہے جو کہ آپ گھر کا سمان یہاں پہ جو ہے وہ سٹور کر سکتے ہیں تو ویوز جی سے ساتھ ہی گراؤن فلور کا ویزٹ کمپلیٹ ہوا آپ کو بتاتے چلیں کہ مین انٹرز کے بلکل ساتھ اس کا ڈائنگ روم ہے اس کے ساتھ آپ اس کا لیونگ اریہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کا بیڈروم نمبر ون بیڈروم نمبر ٹو اور یہ اس کا کیچن تو فردر ہم موو کرتے ہیں اس گھر کے فرس فلور کی جانب تو سب سے پہلے آپ اس کا ٹیرس دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن دے سکتے ہیں والز پہ والنش ڈیزائن کی گئی ہے اور اگر ہم فلورنگ کی بات کرنا تو یہاں پہ خوبصورت جو ہے وہ ٹائر ور کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو سٹیز ہیں یہ چھت پہ جانے کے لیے دی گئی ہیں یہ اس گھر کی مین انٹرز ہے اور یہ جو ہے یہ اس کے ڈائنگ روم کی انٹرز ہے تو ویوز ہم دکھاتے ہیں آپ کو فرس فلور کا پہلے ڈائنگ روم تو یہ آپ اس کا ڈائنگ روم دیکھ سکتے ہیں اس کا سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی جو ہے وہ واشنگ دیا گیا ہے منٹلیشن کے لیے ونڈو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیفٹی گریل کے ساتھ اویلیبل ہے اور اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کے لیونگ اریہ میں تو ویوز یہ اس کا لیونگ اریہ ہے آپ اس کی میڈیا وال دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن بھی دیکھ سکتے ہیں فرس فلور کا ڈیزائن جو ہے وہ بلکل سیم گراؤنڈ فلور جیسے یہ اگر آپ اس کو بھی بیڈروم بنانا چاہیں تو یہاں پہ پارٹیشن کر کے آپ اس کو بھی بیڈروم بنا سکتے ہیں اس کا واشنگ بھی دیا گیا ہے ڈیروم کے اندر تو ویوز اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا کچن تو یہ آپ اس کا فرس فلور کا کچن دیکھ سکتے ہیں وینٹیلیشن کے لیے وینڈو بھی دی گیا ہے سیفٹی گریل کے ساتھ اور اگزاز فینج ہے وہ بھی اس میں فکسٹ ہے تو ویوز اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کے بیڈروم کی جانب تو یہ اس کا بیڈروم نمبر ون ہے آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں فلورنگ کے اگر ہم بات کریں تو فرس فلور پہ ایک ہی پیٹرن کی جو ہے وہ ٹائل ورک کیا گیا ہے ڈیروم میں جو ہے وہ صرف ڈیفرنٹ جو ہے وہ ڈیزائن کی ٹائل جو ہے وہ یوز کی گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وینٹیلیشن کے لیے وینڈو بھی ہے جس میں سیفٹی گریل نہیں لگی ہوئی اور آپ اس کا بات ہم بھی دیکھ سکتے ہیں تو فردر ہم موو کرتے ہیں اس فرس فلور کے بیڈروم نمبر دو کی جانب تو ویوز یہ اس کا بیڈروم نمبر دو ہے آپ سیلنگ ڈیزائن اس کا دیکھ سکتے ہیں وینٹیلیشن کے لیے وینڈو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم وارڈروپ کی بات کریں تو یہاں پہ تھری ڈور کے ساتھ وارڈروپ بھی دیکھ گئی ہیں جو کہ یہ وال کے اندر فکست ہے فلی ہائٹیٹ جو ہیں وہ وارڈروپ دیکھ گئی ہیں اور یہ آپ اس کا بات ہم بھی دیکھ سکتے ہیں تو ویوز اس کے ساتھ ہی فرس فلور کا وزٹ بھی کمپلیٹ ہوا آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹیرس کے اوپر ٹرائنگ روم کا ڈور دیکھ سکتے ہیں جو کہ بالکل سیپرٹ سے دیا گیا ہے اور اس کے بعد آپ اس کا لیوینگ ایریہ دیکھ سکتے ہیں بیڈروم نمبر ون بیڈروم نمبر ٹو اور یہ اس کا کچن اگر آپ فرس فلور کو رینڈ پہ دینا چاہیں اور اگر آپ گراؤن فلور خود یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایزی لی رینڈ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا چھت چھت پہ آپ اس کی ممٹی دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ اس کا چھت بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو یہاں سے بھی دور دیا گیا اگر آپ اس کو سیرون کوٹر بھی بنانا چاہیں تو اب وہ بھی بنا سکتے ہیں جی تو ویوز اس کے ساتھ اس گھر کا وزٹ کمپلیٹ ہوا آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ گھر پانچ مرلا پہ بنا ہوئے ڈبل سٹوری گھر ہے ڈبل یونٹ گھر ہے اور برینڈ نیو گھر ہے اگر اس گھر کی لوکیشن کے ہم بات کریں تو یہ گلیز آوزن سوسیٹی میں ہے جو کہ بیریہ ٹاؤن کے بلکل نزدیک ہے اور اس گھر کی اگر ہم ڈیمانڈ کی بات کریں تو اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 1 کروڑ 35 لیک ہے 1 کروڑ 35 لیک جو کہ نیگوشیبل ہے آپ میں سے کوئی بھی اگر اس گھر کو آن گرونڈ وزٹ کرنا چاہتا ہے تو ڈسکپشن میں دیئے گے ہمارے نمبرز پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویوز آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر بھی ضرور پیس کریے گا تاکہ پروپٹی سے لیٹڈ ہماری تمام نیو ویڈیو جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں آپ تمام دیکھنے والوں کا بہت چکیہ تاکہ پروپٹی سے لیٹھے گے